اور اب عالمی منظرنامے سے خبر دیں گے اسرائیلی عہددار پہلے اعلانیہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے اسرائیلی وزیر سیحات ہائم کارز عالی سطح وقت کے ہمراہ منگل کے روز سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے اسرائیلی وزیر اقوام متحدہ کے زیرے اتمام دو روزہ بینلو اقوامی سیحاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے ریپورٹس کے مطابق کسی بھی اسرائیلی سرکاری عہددار کا سعودی عرب کا یہ پہلا اعلانیہ دورہ ہے سیاحت تمام اقوام کے درمیان اہم پل کا کردار ادا کرتی ہے اسرائیلی وزیر سیحات ہائم کارز کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان سیاحت کے فروغ سے معاشی فائدے بھی حاصل کیے جاتے ہیں ریاض میں موجودگی کے دوران کانفرنس میں شریک ممالک کے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کریں گے ہم منصبوں سے ملاقاتوں میں عرب اور مشرق وسطہ کے وزراء اور عہدداران بھی شامل ہیں اسرائیلی وزیر نے دورہ ریاض ایسے وقت میں کیا جب سعودی عرب کا وفد فلسطینی ریاست کے دورے پر گیا ہوا ہے اسرائیلی عہددار پہلے اعلانیہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور اسرائیلی وزیر سیاحت ہائم کارز آلہ سطحی وفد کے ہمراہ منگل کے روز سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے اسرائیلی وزیر اقوام متحدہ کے ذریعہ تمام دو روزہ بین الاقوامی صحیحتی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور ریپورٹس کے مطابق کسی بھی اسرائیلی سرکاری اہددار کا سعودی عرب کا یہ پہلا اعلانیہ دورہ ہے سیاحت کے تمام اقوام کے درمیان اہم پل کا کردار ادا کرتی ہے اسرائیلی وزیر سیاحت ہائم کارز کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان سیاحت کے فروغ سے معاشی فائدے بھی حاصل کیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی